السلام علیکم پاکستان کے ان طلبہ و طالبات کے لیے جو امڈیکیٹ دوہزار تیس کے لیے تیاری کر رہے ہیں پیم ڈی سی سے متعلق ایک اہم حبر ہے اکثر طلبہ و طالبات امڈیکیٹ دوہزار تیس کے انتہانی طریقہ کا اور ڈانچہ اور صلیب اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں اے تہترین اپ ڈیٹ ہے کہ پاکستان میڈیکل امڈینٹل کونسل کے قیام کو چار ماہ گدرنے کے باوجود کونسل کے ماتحب نیشنل میڈیکل امڈینٹل اکیڈمک بورٹ قائم نہیں کیا جا سکا ہے جس کی وجہ سے اتاحال امڈیکیٹ کے لیے انتہانی طریقہ کا اور ڈانچہ وضع نہیں ہو سکا ہے اگر بورٹ کے قیام میں مزید تحیر کی گئی تو امڈیکیٹ دوہزار تیس کے انعقاد میں غیر معمولی تحیر ہو جائے گی جس سے دو لاکھ سے زائد امیدواروں کے متاثرونے کا خدشہ ہے بورٹ کے قیام کے لیے وضارت صحت میں سوہوں سے نامزدگیا لینی ہے جس کے بعد حتمی مددوری قفاقی کابینہ سے بھی لینی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ امڈیکیٹ دوہزار تیس کے امتحان کے لیے جو فکس ٹیٹ ہیں وہ اس بورٹ کی قیام کے بعد ہو سکے گا اور طریقے کار کیا ہوگی اور اس ٹیس کا ڈانچہ کیسے ہوگا تو ان سب باتوں کا تعلق میڈیکل انڈینٹل اکیڈمیٹ بورٹ کے قیام سے ہیں لہٰذا مزارت صحت اور دیگر جو ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ جلد از جلد نیشنل میڈیکل انڈینٹل اکیڈمیٹ بورٹ قائم کریں تاکہ آنے والے قسمیں حصہ لینے والے طلبہ کا ٹائم خراب نہ ہو جائے اور ضائع نہ ہو جائے اور بروقت ان کے بی بی اس اور بی بی اس کے کلاسز شروع ہو جائیں امید ہے کہ حکومت اس کو سنجید کی سے لے گا اور طلبہ کے حدشات اور تحفظات کو دور کرے گا